السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب سے دو دن پہلے دیوبند سے بڑی خبر کھل کر سامنے آئی تھی کہ حافظ عمیر مدنی جو مدنی خاندان کے ایک فرد ہیں ان کو اے آئی ایم آئی ایم اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے دیوبند سے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا تھا اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ دیوبند سے اب سے پہلے سپا کے معاویہ علی جو سابق وہاں کے لیڈر ہیں وہ کھڑے ہوتے آ رہے تھے لیکن اس بات سماجوادی پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اس چیز کا انتجار بیرشتہ اصرد الدین اویسی صاحب نے بھی کیا کہ اگر سماجوادی پارٹی معاویہ علی کو دیوبند سے ٹکٹ دیتی ہے تو اے آئی ایم آئی ایم وہاں سے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی تاکہ جو مسلمانوں کے ووٹ ہیں وہ تقسیم نہ ہو لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ اکھلیش یادہوں نے معاویہ علی کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے تو جب سے یہ خبر آئی ہے اس کے بعد سے ہی اہل دیوبند کے جو مسلم ہیں ان میں ایک انتشار اور تشویشناک فجا قائم ہے کہ مسلم ووٹ ہے وہ پھر سے تقسیم ہو جائے گا اور اکھلیش یادہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اس کے پیچھے کیا ان کی سوچ ہے کہ پہلے انہوں نے معاویہ علی کو ٹکٹ نہیں دیا لیکن جب اے آئی ایم آئی ایم نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے معاویہ علی کو ٹکٹ دیا اور مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کا یہ بہت ہی یعنی گھٹیا فیصلہ انہوں نے لیا ہے اب سے پہلے حافظ امیر مدنی کی جو جیت ہے اور کامیابی ہے وہ یقین یہ سمجھی جا رہی تھی لیکن اب جو مسلم ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا تو اب بیشتہ سرد الدین اویسی صاحب کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں تو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے اس کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں